چراغ شامِ غریبان میں کس طرح جلتے کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی یوں ہے سلام خانہِ زہرہ تیرے چراغوں پر بجھے ہیں شمِ رسالت کی روشنی کے لیے مومنین یہ آپ کی آخری زہمت ہے آپ نے جس حسنِ سلوک سے اور جس لگن سے اور لگاؤ سے ان ایامِ عذاق میں ہمارا ساتھ دیا تمام رضاکارہین اس آج کی شب کے توسس ہے اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے ہماری بہنوں کی گودیاں آباد رہیں بہنوں کے سر پہ بھائیوں کا سایہ رہے اور تمام مومنین اور مومنات جنہوں نے ہمارے ساتھ ہر طرح سے دام میں درم میں سخنِ فہم میں ساتھ دیا اللہ ان سب کی توفیقات میں اور اضافہ کرے یہ شام ایک بلا کی شام ہے آج فاطمہ کا ہرہ بھرہ گھروں جڑ گیا آج نہ علی اکبر ہے نہ نہ محمد نہ قاسم نہ عباس آج فاطمہ زہرہ کی بیٹی جلے ہوئے خیمے کی ایک لکڑی لیے خیامِ حسینی کی پاس پان ہے ابھی بھی خیموں کے جلنے کی خوشبو اور شہدہ کے لاشوں سے جو خوشبویں آ رہی ہیں اس کا بھی آپ تصور کیجئے کہ اس لڑے ہوئے کافلے کی سائبان اور سالار جناب زینب صلی اللہ علیہ تمام سادات کا پہرہ کیے ہوئے ہیں تو ایسے میں شہزادی دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک سوار بڑا چلا آ رہا ہے فاطمہ کی بیٹی کو جلال آیا اور کہا کہ اے سوار رک جا اگر ہمیں لوٹنے آیا ہے تو ہم لوٹ چکے آج فاطمہ کا ہرہ بھرہ گھر ہو جڑ گیا سوار پھر بھی نہیں رکھتا سوار آگے بڑھتا ہے تو اب جناب زینب نے جا کے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ لگ دالا کہا کہ سوار سنتا نہیں ہے میں علی کی بیٹی ہوں اگر تُو نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو خدا کی قسم تُجھ پہ عذاب عظیب نازل ہوگا سوار پھر بھی نہیں رکھتا اب جب سوار نے اپنے چہرے سے نکاب اٹھائی تو اس پس منظر کی عقاسی کرتا ہے یہ سلام وہ کربلا وہ شام غریبان وہ تیرگی وہ زینب حضین وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیز میں سوے فرس بڑھی اُلٹی نکاب چہرے سے اپنے سوار نے پیشے نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند سا برا تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باب کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں اممہ کا بھرا گھر آئے جب لٹ گیا پردیس میں اممہ کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا گر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گیرے نہر پہ جاں بازو اے آباس ہر کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلا لرزا بجاں تھے اس وقت کہاں تھے ہرے جب باب کے چلوں میں تھا خونِ علی اسغر ہائے جب باب کے چلوں میں تھا خونِ علی اسغر اب آئے ہو بابا جب بابا جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی ارے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاشِ شہدہ کے حق اپنا جتا کے بسکتانِ شبیر تھا پا مالی کی زد پر آئے بسکتانِ شبیر تھا پا مالی کی زد پر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوھر چھینے گئے تھے لگتے تھے تم آجے ارے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوِ ملسطر اب آئے ہو بابا جب شام کے قضا آنکھاں میں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آگئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر ہائے آپ آگئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا کیا آپ نے فردہ سے یہ دیکھا نہ ہوگا کیا حشر بابا تھا ارے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر آئے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان ہیں پھر قیدے سے لا حاصل اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبحوں کو جائیں گے کھلے سر ہائے بازار میں ہم صبحوں کو جائیں گے کھلے سر اب آئے ہو بابا شاہد روخیں ہیں دربے بھی کر جاتے تھے آسوز جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر آئے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باب کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں امہ کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو اب آئے ہو ڈ optimize رائع اب آئے ہو سلسل ید